اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزدار علو مطر گاجر پلاو کی ریسپی لے کر آئی ہوں مکس سبزیوں کا پلاو تو آپ نے بہت بار بنایا بھی ہوگا اور کھایا بھی ہوگا لیکن ایک بار میرے طریقے سے بنا کر دیکھیں یقین کریں آپ کے گھر والے مزے لے لے کر کھائیں گے آپ کھانے سیاتوں کو روک نہیں پائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز بتاؤں گے اپنی ویڈیو کو ان تک پوری ووچ کرنا ہے جو بچے پلاو خوش ہوگا نہیں کھاتے وہ بھی خوش ہوگا کھائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یقینی ریڈی کر لیتے ہیں آپ نے پانی اتنا ہی لینا ہے چاولوں کی ہی ساپ سے آپ نے پانی لینا ہے تو سب سے پہلے ہم یقینی ریڈی کر لیتے ہیں ہم نے جتنے چاولیوں سے یہ ساپ سے میں نے اس میں پانی ڈال لائے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا رہی ہے کھڑے مسالے سکٹ نہیں کرنے دو چمچ میں نے اس میں سابود دھنیا اور ایک چمچ ساپک ساتھ میں سارے جو گرم مسالیتیں وہ آپ نے ایڈ کر لینے ہیں زیرا نہیں ابھی ایڈ کرئے گا ایک چمچ نمک ڈال کے اس کو ہم پکائیں گے دیکھیں کتنی اچھے سے ہمارے یخنی ریالٹی ہو گئی ہے تو دوسری طرف ہم نے ایک دیچ کر لیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا گی لیا ہے ساتھ میں نے ایک چمچ سابود زیرا ایڈ کیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز سلائس میں کٹ کر کے ڈال دیں اس کا کوئی کلر چینج نہیں کرنا آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی ہلکا پیاز سوفٹ ہوتا ہے تو آپ نے ساتھ اس میں علو ڈال دینے ہیں یہ دو علو ہیں میں نے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے آپ اپنی من پسند کی کٹنگ بھی کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں اگر آپ کو بڑے پسند دوں تو آپ بڑے بھی کٹ کر سکتے ہو آپ کو زیادہ علو پسند دوں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہو تو ادھر علو کے بہت اچھے سے بنائی ہوگی اس میں پانی ڈالنا پڑے گا کچھ بھی نہیں ڈالنا پڑا اور ساتھ میں میں نے ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اس کی بھی بنائی کرتے ہیں کچھا پندور کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں باقی سبزیاں ایٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے علو کو ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے گاجر ڈالنی ہے گاجر آپ دو لے لیں تین لے لیں میں نے دو گاجر لی ہے اس کو میں نے سی ایم جیسے علو کی کٹنی کیا ایسے ہی کٹ کیا ہے تاکہ اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور علو اور جو گاجر ہیں مٹر ہیں وہ کرنچی کرنچی رہیں گے تو اب آپ نے اس کی بہت اچھے سے بنائی کرنی ہے بنائی کر کے تو ساتھ ہی آپ نے اس مٹر بھی ڈال دینے تاکہ ساری سبزیوں کی بہت اچھے سے بنائی ہو جائے اور ہماری سبزیاں کرنچی کرنچی رہے ہیں سوپٹ نہیں ہوں گی تو اب آپ نے اس میں چمچ لال میرش کا پورڈر ڈال دیں ہاف ٹی سپون حلدی ابھی نمک نہیں ڈالی اگر نمک ہم نے یخنی میں ڈال ہے چیک کر کے ڈالیں گے یا ہمیں آپ کو یاد دل آ دو اگر آپ کو میرے ریسپیز پاس آن دار ہیں تو جلدی اس میرے فیس بک پیج کو بھی فولو کر لے اور ساتھ مجھے یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کر دو یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے خوش ہوتی ہے کہ آپ کو میرے ریسپیز پاس آن داری ہیں یہ دو چمچ میں نے املی کا پلپ لیا ہے اس کو میں نے بگو کے رکھ دیا ہے گھٹلیاں میں نے سائٹ پہ کر دیا ہے جب آپ کی سبزیوں کی بہت اچھے سے بنائی ہو جائے تب آپ نے دو چمچ املی کا پلپ ڈال لیں اور دو چمچ ہی آلو بخارہ خوشک آلو بخارہ ازیلی مارکٹ سے مل جاتا ہے اگر نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ لیمن جس کے استعمال بھی کر سکتے ہو کوئی شنویز کے بغیر بھی بن سکتا ہے اگر آپ ڈال لوگے تو زیادہ مزیدار آپ کے چاول بنیں گے اگر نہیں ڈال لوگے تو آپ کی مرضی میں نے آپ کو آیڈیا دیا دیا گیا آپ کی مرضی ہے اب آپ نے تین ٹمارٹر چوب کر کے ڈال لیں ٹمارٹر اینڈ پر ڈال لیں پہلے ٹمارٹر نہیں ڈال لیں ہم نے تو دیکھیں ٹمارٹروں کو بھی ہم نے کرنچی کرنچی رکھنا ہے تو ٹمارٹر ہم نے ڈال دی ہیں تو اب آ جاتی ہے جی چاولوں کے باری ہماری سبزیوں کی بہت اچھے سے بنائی ہو جائے اب یہ نہ کہے گا پیاس نہیں سوفٹ ہوئے پیاس بھی ابھی سوفٹ کرتے ہیں ابھی ٹھہرئے رکھیے پوری ویڈیو دیکھے جائے گا اب آپ نے چاول ڈال دینے ہیں اسٹیم کائنات چاول ہے تو جتنے آپ لے رہے ہیں اس حساب سے یخنی بنائیے گا اور اس حساب سے آپ نے پانی ڈالنا ہے تو اب آپ نے ساتھ ہی گرمہ گرم یخنی ڈال دینے ہیں یخنی ٹھنڈی نہیں ہونے جائے اوانا آپ کے چاول خراب ہو جائیں گے گرم گرم یخنی آپ نے اس میں ڈال دینی ہے تو اب آپ اس کو کور کر دیں اسٹیج پہ آکے آپ نمک چیک کر سکتے ہو تھوڑا سا نمک کام ہے میں نے تھوڑا سا اس میں اور ڈال ہے زیادہ نہیں ڈالیے گا چیک کر کے آپ ڈالیے گا تو لی جی جی مصدار سا مارا پلاو ریڈیو نے لگایا مجھے جلدی سے یہ بھی بتا دو مجھے کن کن ملکوں اور کن کن شہروں سے دیکھ رہے ہیں مجھے بہت خوش ہوتی ہے جب آپ کے فیس بوک اور یوٹیوب پر خوبصورت سے کمنٹ پڑھ دیوں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کے لیے بھی دل سے دعا ہے میری آپ ہمیشہ خوش رہیے اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے جڑ رہیے زیادہ چمچ بلکل بھی نہیں چلائیے گا بار بار اور دیکھ لیں آپ آگئے ہیں چاول دام پہ آپ ادھر ہم دام لگائیں گے اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ ہم اس کو دام لگائیں گے اوپر سے آپ کوئی چاول یا کوئی پونا کچھ بھی لے لیں اس سے آپ دام لگائیں اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ ابھی میں آپ کو اس کی فائنل لکن دکھا دی ہوں کہ کتنے یمی سے ہماری جو چاول ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ چاولوں کی ریسپی شیئر کی تھی آپ نے مجھے بہت زیادہ پیار دیا تھا اس ریسپ میں مجھے آپ سب کا بہت زیادہ پیار چاہیے جتنے مزے کے بنیاں لک چیک کر لیں پیاز کا کلر چینج نہیں کیا تو دیکھ لیں کتنا زبردست اس کا کلر آئے مجھے بھی آپ سب کے اتنے خوبصورت کمنٹوں کا انتظار رہے گا زبردست کمنٹوں کا انتظار رہے گا جتنے مزے کے میں نے آپ کو ریسپی بتائی ہے دیکھ لیں کھلا کھلا مارا پلاو بنائے پلاو کس کو نہیں پسند سب ہی کا فیوریٹ ہوتا ہے لیکن سب ہی اپنے اپنے طریقوں سے بناتے ہیں ایک بار میرے کہنے پر آپ یہ ضرور بنائے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی جلدیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مسنا ہو دوامی یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے کور نئے ویڈیو کے ساتھ